موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزہ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز بلوچستان کے امدادی کیمپوں میں کھانے کی پرامی نہ ہو نہ سوسناک ہے وزیراعظم کہتے ہیں کچھ خامیہ سامنے آئی ہیں جن پر فوری ایکشن لیا جائے تھا عدالت پشت پر تھی تب ہی شفاف اور غیر جانبدار الیکشن ہوئے چیف جسٹس نے ریمارس دیا ہے کہ عدالت اداروں کا کام نہیں کرے گی اداروں کا کام انہی سے کروائیں گے ٹینی پیپلز لیبریشن آرمی کی پچانوے بھی سالگیرہ کی جی ایسیو میں دکریپ سپسل آر کہتے ہیں باک آرمی اور پی ایل اے برادرز ان آرم سابت ہوئے ہیں امران خان کی عرقین اسمبلی سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی سابق وزیراعظم کہتے ہیں آئندہ چھے سے آٹھ ہفتوں میں آم انتخابات کا بگل بچ سکتا ہے قوم کی توقعات اب پی ٹی آئی سے واپستہ ہیں پیٹرول فی لیٹر 3 روپے پانچ پیسے سستہ اور ڈیزل 8 روپے پچانوے پیسے مہنگا ہو گیا کمی کے بعد فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 237 روپے انیس جبکہ لائک ڈیزل 191 روپے 32 پیسے پر پہنچ گئی بی آٹی پیشاور کی باسٹھ نئی بسے پاکستان پہنچ گئیں نئی بسے اس وقت پورٹ کاسم پر موجود ہیں جو کہ custom clearance کے بعد کراچی سے پیشاور کے لیے روانہ کر دی جائیں گی موسیقی order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon وزیراعظم شہباز شریف نے بلوچستان میں سیلا متاثرین کے کیمپو کا دورہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جامبہ کفرات کی لوہکین کو 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے بلوچستان میں سیلا متاثرین کو کیمپو میں کھانا فراہم نہ کیے جانے پر برہمی کا اضحاد کیا ہے بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے کیمپ کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ امدادی کیمپو میں کھانا فراہم نہ کیا جانا افسوسناک ہے میڈیکل کیمپو میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا جابہ کفرات کے لوہکین کو 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ امدادی کیمپو میں کھانا فراہم نہ کرنے پر انتظامیہ کے خلاف اوری ایکشن لیا جائے گا سیلا متاثرین کے کیمپو میں صبح اور رات کا کھانا فراہم کیا جائے گا امدادی سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں تمام متعلق ادارے امدادی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں سیلا متاثرین سے ملاقات کی ہے یہاں امواد بھی ہوئی ہے فل فور ایکشن لینا ہے ہم نے انتظامیہ کے خلاف جنہوں نے یہاں پر کھانا نہیں پوچھایا کیمپس لگے ہیں کھانے کے بغیر پانی کے بغیر یہ انتہائی افسوسناک بات ہے اور وزیراعظم نے مجھے کہا کہ میں آج ایکشن لوں گا مجھے امید ہے کہ وہ آج برپور انتظامی ایکشن لیں گے اور میں نے گزارش کی کہ آج ہی کھانا جس طرح بھی ہو آج کھانا ملنا چاہیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے خیبر یونیورسٹی کی جانب سے اپیل کی سماعت میں ریمارکس دیئے ہیں کہ تعلیم مکمل ہونے اور پریکٹس شروع کرنے کے بعد ریجسٹریشن کی منسوخ انصاف کے منافع ہوگا اس حوالے سے ایک مسئل چانتے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے خیبر یونیورسٹی کی جانب سے اپیل کی سماعت میں ریمارکس دیئے کہ عدالت اداروں کا کام نہیں کرے گی اداروں کا کام انہی سے کروائیں گے عدالت نے پنجاب کے حالیہ الیکشن میں بھی یہی کیا عدالت نے کسی ادارے کے کام میں مداختت نہیں کی عدالت اداروں کی پشت پر کھڑی تھی اس اگزام کے نتیجے میں شفاف اور غیر جانب دار الیکشن کا انعقاد ہوا میڈیکل کی طالبہ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد داختہ منصوب کیے جانے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی طالبہ رکسانہ بنگش نے میڈیکل سال دوم کا امتحان پانچویں کوشش میں پاس کیا تھا جبکہ طالبہ نے باقی سالوں کا امتحان بھی سپلیمنٹری میں پاس کیا عدالت نے کہا کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد یونیورسٹی نے داخلہ اس لیے منصوب کیا کہ پانچویں چانس نہیں لے سکتی دوران تعلیم یونیورسٹی اور پی ایم ڈی سی نے غفلت کا مظہرہ کیا اور کوئی ایکشن نہیں لیا یونیورسٹی ابتدا میں کوئی فیصلہ کرتی تو اس کا فیصلہ درست قرار دیا جا سکتا تھا خیبر یونیورسٹی کی اپیل میں وکیل نے استدعہ کی کہ عدالت طالبہ کو یونیورسٹی کو ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے جس پر عدالت نے کہا کہ جرمان عائد کرنا مطالقہ ادارے کا کام تھا ہمارا نہیں آپ خود سوئے رہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں جاگ جائیں عدالت نے خیبر یونیورسٹی کی اپیل خارج کر دی ٹیف آف آرمی سٹال جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ پاک چین تعلقات کی جڑے گہری ہیں مستقبل میں بھی دونوں ممالک درمیان ہر سطح پر تاغن چاری رہے گا مزید افصالات چونتے ہیں اس ریپورٹ میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ پاک اور چین کی افواج برادرز ان آرمز ثابت ہوئے ہیں پاک پاچ کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے قیام کی 95 سالگیرہ کی مناسبت سے جی ایچ کیو میں تقریب کا احتمام کیا گیا جس کے مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا تھے آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان میں چین کے سفیر اور چینی سفارت خانے کے حکام نے تقریب میں خصوصی شرکت کی اور چینی سفیر نے تقریب کی میزگانی پر آرمی چیف کا شکریہ دا کیا اس موقع پر چینی سفیر کا کہنا تھا کہا کہ چین اور پاکستان کی مشترکہ تعاون کامیٹی کا اجلاس حال ہی میں منقد ہوا جو مہمی تعلقات میں نئی پیش رفت ہے پاک چین فوجی تعاون کے فروغ کے لیے نیا سیٹ اپ بنایا گیا ہے یہ نظام فوجی رابطوں میں فروغ کے لیے اہم پلیٹ فارم ثابت ہوگا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے چین کے دفاع سلامتی اور قومی تعمیر میں پیپلس لیبریشن آرمی کے کردار کو سراہا جنو کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کی جڑے گہری ہیں پی ایل اے اور پاک آرمی برادرز ان آرمز ثابت ہوئے ہیں اور مستقبل میں بھی دونوں ممالک کے درمیان ہر سطح پر تعاون جاری رہے گا پاکستان تحریک انصاف کے چیمن عمران خان نے عرقین اسمبلی کو نئے انتخابات کی تیاری کا ٹاسٹ دی دیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیمن عمران خان نے عرقین اسمبلی کو نئے انتخابات کی تیاری کا ٹاسٹ دے دیا لاہور میں عمران خان نے وزیر اعلی ہاؤس میں عرقین اسمبلی سے ملاقات کی جس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے عمران خان نے عرقین اسمبلی کو نئے انتخاب کے لیے تیاری کا ٹاسٹ دیتے ہوئے کہا کہ چھے سے آٹھ ہفتوں میں آئندہ عام انتخابات کا بگل بچ سکتا ہے پی ٹی آئی چیمن نے کہا کہ عرقین اسمبلی اور پارٹی تنظیم انتخابات کی تیاری کریں اور لائے ہاں عمل تیار کر لیں عمران خان نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو دو ہفتوں میں پنجاب میں تنظیم سازی کا عمل مکمل کرنے کا ٹاسٹ دیتے ہوئے کہا کہ تنظیم سازی مکمل کی جائیں تاکہ انتخاب میں پورپور انداز میں جائیں ان کا کہنا تھا کہ پچیس مئی کو جنہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا قانون ان کے حوالے سے راستہ اختیار کرے گا مجھے پتا ہے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ دو نمبری کی مگر میں سب کے سامنے کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ذرائع کے مطابق اجلاس میں ارکان اسمبلی نے اپنی اپنی آرہ بھی پیش کی عمران خان نے کہا کہ ملک میں استحکام صاف اور شفاف الیکشن سے ہی ممکن ہے پنجاب میں مربوط تنظیم سازی پر توجہ دی جائے گی لوگ سیاست میں پیسہ بنانے آتے ہیں لیکن اب عوامی شعور بیدار ہو چکا ہے بچوں میں ملکی مسائل کے شعور کی بیداری خوش آئند ہے قوم کی توقعات اب پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں وزارت خزانہ کی جانب سے جاری علامیہ میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کا تائین کر دیا گیا ہے جس کا اطلاق ہو گیا ہے مزید چونکتے ہیں اس ڈیپورٹ میں وفاقی حکومت نے پیٹرول کی جانب سے جاری علامیہ میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کا تائین کر دیا گیا ہے جس کا اطلاق ہو گیا ہے وزارت خزانہ کے مطابق آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرول تین روپے پانچ پیسے فی لیٹر سستہ لائٹ ڈیزل بارہ پیسے فی لیٹر سستہ کر دیا گیا ہے حکومت نے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں آٹھ اشاریا نو پانچ روپے فی لیٹر اور مٹی کے تیل کی قیمت میں چار اشاریا چھ دو روپے فی لیٹر اضافے کا احلان کر دیا کمی کے بعد فی لیٹر پیٹرول کی قیمت دو سو ستائیس روپے انیس پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل ایک سو ایک کیانوے روپے بتیس پیسے پر پہنچ گئی دوسری جانب آٹھ روپے اضافے کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت دو سو چوالیس روپے پیچانوے پیسے جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت اضافے کے ساتھ دو سو ایک روپے سات پیسے ہو گئی نئی بسوں کے سسٹم میں شامل ہونے سے بی آٹی میں بسوں کی مجموعی تعداد دو سو بیس ہو جائے گی جبکہ مزید چوبیس بسوں کی آمد جلد متوقع ہے مزید تفصیلات جامتے ہیں اس ریپورٹ میں بس ریپیڈ ٹرانزیٹ پشاور کی باسٹ نئی بسیں چین سے پاکستان پہنچ گئی ہیں ترجمان ٹرانس پشاور صدف کامل کے مطابق نئی بسیں اس وقت پورٹ قاسم پر موجود ہیں جو کہ کسٹم کلیرنس کے بعد کراچی سے پشاور کے لیے روانہ کر دی جائیں گی نئی بسوں کی سسٹم میں شامل ہونے سے بی آٹی میں بسوں کی مجموعی تعداد دو سو بیس ہو جائے گی جبکہ مزید چوبیس بسوں کی آمد جلد متوقع ہے ترجمان کے مطابق بسوں کی تعداد میں اضافے سے بی آٹی پشاور شہنیوں کو مزید بہتر سفری سہولت فراہم کر سکے گا مزید خبر بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر کے بعد